کچھ ایسے ہندوستان کے قائدیر کے نام کھوم رہے تھے جنہوں نے اس ملک کے سیاست کے اوپر ایک بڑا چھاپ چھوڑی ہے جس میں پیلو موڈی تھے جس میں غلام نبی آزاد بنات والا تھے جس میں سیئر شاہ مدین صاحب تھے ایسے بے شمار لوگ ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں اسڈی پی آئی کو کہ آپ کی قائدین کی صفوں میں عبد الرحمان صاحب جیسے قائد یہاں پر بیٹھے ہوئے جس خوبصورت انداز کے اندر عبد الرحمان صاحب نے اپنی بات یہاں رکھی ہے وہ ان کی ذاتی بات نہیں ہے وہ ہر اس وقتی کی بات ہے اس دیش کی جس امیدان کے اندر یقین رکھتا ہے جس کو ہندوستان کے اس آئیڈیا پر یقین ہے جس کا وعدہ جنگ اعزادی کے سپائیوں نے ہندوستان کے لوگوں سے کیا تھا یہ ہر اس انسان کی بات ہے جو انصاف میں یقین رکھتا ہے اور جو انصاف میں یقین رکھتا ہوگا وہ عمل میں یقین رکھے گا اور جو انصاف میں یقین رکھتا ہوگا وہ چاہے گا کہ کسی بھی دیش کا جوہاں کا وہ ناکھنک ہو جو سمیدان جو سوٹھ ہوتا ہے سب کو باکنے کا اس کا ورجس رہے اس کی بڑاپتری رہے اس کو سم ماننے والے ہو آپ نے بہت اچھی بات کہی اس دیش میں بار بار آتم پر بھیس ہونی لگی ہے لیکن آتم کے جن نایق پرن ہے اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے آپ دھرا کے اور دھمکا کے کسی بھی دیش کو چلا نہیں سکتے ہیں جب آپ دھرانے کی بات کرتے ہیں دھمکانے کی بات کرتے ہیں تو آپ آتم کو شروع کرنے کی بات کرتے ہیں اور جو بھی ایسے بات کرنے والے ہیں وہ دیش دروئی چھے دسمبر انیس سو بانوے کو جو کچھ ہوا اس دیش نے جو دیکھا دنیا نے جو دیکھا اس سے دیش کی چھوی برباد ہوئی خراب ہوئی آپ نے بالکل ٹھیک تھا عبدالرمان صاحب کہ یہ دو سمجدہوں کے بیچ کی لائی نہیں ہے یہ ہندو اور مسلمان کے بیچ کی لائی نہیں ہے یہ فاسی واد کے بیچ کی اور ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے بیچ کی لائی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آزادی سے پہلے فاسزم کا سبخ سی کا تھا پٹلی جا کر پٹلر سے یہ وہ لوگ ہیں جن کا آزادی کی لڑائی میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھارت کے ناغرک چھوٹے اور بھئے بونے اور بچے عورتے اور جوان جب برطانیہ سرکار کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے اور فاسیوں کے پھلتے پچھر رہے تھے تو یہ برطانیہ سرکار کے لیے سوجیوں کی بھرتی کر رہے تھے نہ یہ پہلے بھارتیے تھے نہ یہ اب بھارتیے ہیں ان کا صرف مقصد لوگوں کو بٹنا ہے اور میں یہاں جتے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز پر اور سامنے ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس راجنیتی کو سمجھئے یہ ستہ پانے کے لیے جب بھارتیے پرمپراؤں کے آستھا کی پرمپراؤں کے جو یہاں پر استمبھائیں ان کو بھارت رہے ہیں اب کہتے ہیں کہ ہنمان ڈلیت ہے تو سمجھائے کو کیوں نہیں باتیں گے یہ جو کہ ان کو سکتا چاہیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں اور یہاں بیٹھے آپ کے ذریعے میں بھارت سرکار سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہندوستان کا ارون نادک جو سمجھتا ہے کہ بھارت کے سمجھدار کے وجس رہے وہ بہت خاموشی کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے اور ہم کرتے رہیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو صرف ایک ہی آواز سے نہ رہو سانا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کو ہم مانیں گے جو بھی فیصلہ آئے ہم اس کو مانیں گے یہ بات سوکوں پہتے نہیں ہو سکتی ہے ایک ستھرے سمجھ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دیش دنیا کے اندر سر اٹھا کر چلے اس کے اندر اگر کچھ تروٹیاں ہیں اگر کچھ اختلافات ہیں تو وہ سوکوں پہتے نہیں ہو سکتے ہیں وہ سمجھدار کے حساب سے تے ہوں گے اس بات کا ہمیں کھل کر میسج دینا چاہیے اور پرن کرنا چاہیے چونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سمجھدار کو سب سے اگر مانتے ہیں تو سمجھدار کی دھجیاں ہم انواری سکتے ہیں سمجھدار میں ہماری آستہ آئے اور سمجھدار میں ہماری آستہ ہے اس کا یہ جیتہ جاگتے ثبوت ہے کہ چھبیس سال سے بابری مجید کے مسئلے پر جو پیر سمجھدار ہے اس نے آتم کا آتم کا ذریعہ اپنے آپ کو نئی بننے دیا ہے جب آپ سوچئے کہ پوری دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آج لانیاں ہو رہی ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں تمام اس پری سماج کے نجوانوں کو جو آج بھی ہندوستان کے آئین میں آستہ رکھتے ہیں آپ ہیں ویر آپ ہیں بہادر وہ بہادر نہیں ہیں جو سڑکوں کے اوپر اس مسئلے کو تیہ کرنا چاہتے ہیں میں انہی شبدوں کے شاہد آپ سے درخواست کروں گا کہ آئیے ہم پر لیں کہ اپنے جتنے جاننے والے ہیں جتنے بھارت کے دوسرے ناغرک ہیں ان کو ہم یہ بات سمجھائیں گے کہ اگر اس ملک کے اندر امن امان قائم رکھنا ہے تو بھارت کے سمجھدان کے بجس کو ماننا ہوگا اور سپریم کورٹ جو فیصلہ دے اس کا انتظار کرنا ہوگا اور اس کو ماننا ہوگا شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی